اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کروں گا اپنا سفر لاہور سے تافتان بارڈر کا یعنی پاکستان سے ایران کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کم پیسوں میں ایران جا سکتے ہیں اور آگے کسی کنٹری کا بھی زیادہ تو ادھر بھی آپ جا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایران کیسے جانا ہے آپ بائی بس بھی جا سکتے ہیں بائی ٹرین بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جا تھا بائی بس کیونکہ مجھے ٹکٹ نے ملی تھی ٹرین کی تو ٹرین میں اگر آپ جائیں سفر اچھا رہے گا سلیپر جو ہوتی ہے نا وہ والی ٹکٹ لے لیا آپ قریب پانچ سے ہزار کی تھی ہے یہ ملے ملی تھی بس کی تین ہزار کی یہ بزنس کلاس تھی ٹو بائی وان کی سیٹیں کھلی ہوتی ہیں اچھی تھی ٹو بائی ٹو بھی ہوتی ہیں دن میں تین گاڑییں جاتی ہیں صدا بہار کی تو ان کی سرویس اچھی ہوتی ہے تو لاہور سے ہم نکلے ہیں لاہور سے ہم ہم نے جانا تھا ملتان والی سائٹ سے روٹ جو تھا ان کا یہ تھا لیکن جب میں گیا ہوں روٹ چینج ہو گیا تھا اس وقت تو بیرا اسماعیل خان والی سائٹ سے لے کے گئی تو راستے میں سٹے بھی کرتے ہیں تقریباً دو تین جگہ پہ سٹے کرتے ہیں پھر یہ گاڑی پہ مجھتی آپ کو کوئٹا پہ کوئٹا کیٹڈے پہ تو وہ صدا بہار کیٹڈے پہ آپ کو اتاری کی طرح ہوتل بھی ہوتی ہیں آپ ادھر رہ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اگلی بس نہیں ملتی تو آپ رکھ سکتے ہیں ملتی رہی یوگا کہ آپ رکھ جائیں ایک رات رکھ جائیں ریسٹ کریں پھر نیکس ڈی اب جو اگلی گاڑی لے کے جائیں دوسری گاڑی جو ہے وہ بھی صدا بہار کی جائے گی اور بھی جاتے ہیں لیکن ان کی سرویس اچھی ہے میں ادھر ایک رات رکھا تھا پہلے میں نے تقریباً تین گھنٹے میں نے سٹے کیا تھا تو میں نے تین گھنٹے کی ٹکٹ لی تھی تو وہ بس کینسل ہو گئی اصل میں ان کے پسنجر نہیں پورے تھے اس لیے پھر میں اس وقت میں نے تین گھنٹے کا پانسو دیا تھا پاکستانی پھر اس کے بعد میں جب گیا ہوں بس کا ویٹ کر رہا تھا وہ بولتے کہ کینسل ہو گئی آج کل جائے گی تو پھر میں نے ٹکٹ واپس کر دی تو پھر میں جا کے پانسو سکور دیا ہوتل والے کو اور پھر میں ایک رات اور رکھا پھر تین بجے والی گھاڑی جو تھی اس پہ میں گیا تو میرا فرسٹ سفر تھا یہ بائر روڈ جانا ویسے کہ میں ٹریول کرتا رہتا ہوں بائر تو یہ پہلی باہر میں ہوتا بیسکلی ترکی میں ہوں تو ادھر سے میں دوسری کنٹری میں بائر روڈ ٹریول کیا لیکن پاکستان سے نہیں کیا تھا فرسٹ ایک تھا تو ادھر سے پھر میں جو نا بلوچستان کا ایریا آپ کو پتا ہے یہ ڈینجرس ہے سونا بھی ہیں تو جب میں نے جانا تھا تو کچھ دن پہلے ادھر سبز منڈی میں دھماکہ ہوا تھا تو ایک اور واقعہ ہوا تھا پھر میں نے جانا تھا پھر میں نے جانا تھا پھر میں نے جانا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے باوجود بھی میرے ایک دوست ہے کریم بھائی ٹھیک ہے وہ بھی یوٹیوبر ہیں ان کی کافی ویڈیوز بگرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ رضا بھائی آپ جانا ایسے نہ جائیں میں نے کہا کوئی بات نہیں بھی جانا ہے تو چلو چلتے ہیں خیر میں نے جانا قدم اٹھا لیا پھر میں چل پڑا ادھر سے تو جب میں صدا بہار سے جب میں نکلا ہوں کوٹا اڈے سے اس کی مجھے دو ہزار کی ٹکٹ ملی تین ہزار کی پہلے دو ہزار کی وہ پانچ ہو گیا اس کے بعد ہوں گے طافتان بانٹر پہ راستے میں وہ سیف ہے جگہ راستہ جو ہے اس میں تقریباً کوئی پچیس سے تیس چیک پوشٹ آتی ہے ٹھیک ہے تو اچھا ہے ہمارے لئے اچھا ہی ہے تو ادھر سے گزر کے ہم گئے ہیں طافتان بانٹر پہ ادھر آپ کے آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں انٹری ڈالنے کے لئے پھر اس کے بعد تین بجے گاڑی چلتی ہے رات کو ایک بجے پنچاتی ہے اس کے بعد آٹھ بجے صبح بارڈر جو اپن ہوتے ہیں امیگریشن تو آپ کو رکھنا پڑتا ہے آرام کر لیں وہ بہتر ہے تو وہ تقریباً ڈیڑھ دوستو مہینہ رات یعنی کہ آپ ادھر رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جناب بارڈر اپن ہوئے ہیں تو پھر ہم لگ گئے میرا تھا ٹورسٹ ویزہ تھا باقی جو تھے میرے ساتھ بسمن کے سب جو زیارت ویزے تھے تو ان کو روک ریا تھا تو مجھے مجھے